جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تین عرقین پر اعتراض چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس نئی مقتر افغان سے الگ ہونے کا مطالبہ ریفرنس کے ساتھ شواہد کی نقول بھی مانگ لی لکھا ماضی میں اعتراضات سامنے آنے پر کاروائی سے الگ ہونے کی نظیر موجود ہے جواب کو میرٹس پر تصور نہ کیا جائے متعلقہ مواد ملنے تک میرٹ پر جواب دینے سے قاصر ہوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل صرف عرقین کے متفقہ فیصلے سے ہی جج کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے کسرت رائے سے کاروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی تورشہ خانہ ریفرنس اعتصاب عدالت کا نواز شریف کی ضبط شدہ جائداد اور اساسے واپس کرنے کا حکم گاڑیاں واپس کرنے اور بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کی بھی ہدایت پیش نہ ہونے پر عدالتی حکم پر سابق وزیر اعظم کی ایک ہزار چھے سو پچاس کنال ذرعی ارازی اور گاڑیاں سب کی گئی تھی نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو انہوں نے باپ بنایا ہے ان کو میں کبھی اپنے پارٹی میں نہیں لوں گا تو میں کیا کہوں ابھی نواز شریف کو کہ وہ تھوک کے چاٹنے والی بات ہے میاں صاحب نے کہا تھا بی اے پی بنانے والوں کو کبھی پارٹی میں نہیں لوں گا اب یہ تو تھوک کے چاٹنے والی بات ہوگی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کی نون لیگ میں ممکنہ شمولیت کے سوال پر سناؤلہ زہری کا جواب آئندہ انتخابات میں بلوچستان میں حکومت بنانے کا دعویٰ خرشیت شاہ بولے جب نگرہ حکومت میں نون لیگ ہوگی تو لیول پلائنگ فیلڈ کیسے ہوگی اگر کسی کو زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا وزیر آسم لارکانہ کا ہو یا لاہور کا ووٹ کے ذریعے روکیں لاتھی سے نہیں میاں صاحب چار دن جیل چلے جاتے تو قد بڑھ جاتا انتخابی عمل کو شفاف بنانا نگرہ حکومت کی ذمہ تاری ہے کسی جماعت یا امیدوار کی مخالفت یا طرف داری نہیں کر رہے نگرہ وسیر اطلاع مرتضی سلنگی کی وساحت کہا نگرہ حکومت کا کسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہیں سنگین غدداری کیس میں اہم پیش رفت خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار دینے اور پرویز مشرف کی فیصلے کے خلاف اپیل سمات کے لیے منظور سپریم کورٹ کی ریجسٹر آر آفیس کو نمبر لگانے کے ہدایت فرقین کو نوٹس جاری 21 نومبر کو جواب طلب ریمارکس دیئے افسوس چیمبر میں جج کے حکم کے باوجود اپیل مقرر نہ ہوئی جب تک اپنا احتساب نہیں کریں گے تو باقیوں کا کیسے کریں گے آئی ایم ایف کا اینٹی منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے خلاف اقدامات سخت کرنے پر زور ایف بی آر نے ٹیکس کرائمز سے متعلق رپورٹ شیئر کر دی آئندہ آٹھ ماہ کے دوران ٹیکس وصولی کا پلان بھی بتا دیا جنوری سے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے قائم دیا پاکستان اور عالمی ادارے کے درمیان سیرے التوار ٹیکس مقدمات اور ممکنہ وصولی کے طریقہ کار پر اتفاق ہونے کا امکان انویسٹمنٹ بانڈز پر شرع سود میں کمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک مارکٹ میں تیزی گیارہ سونتیس پوائنٹس اضافہ پچپن ہزار تین سو اکیانمے پوائنٹس کا سنگ میل عبور اور اسرائیل کی غزہ پر مسلسل پینتیس دن سے آگ اور بارود کی بارش نے حد تی شہریوں کو نشانے پر رکھ لیا اسپتالوں پر بھی بمباری القدس اور انڈونیجیا اسپتال پر میزائل داخے الشفا اسپتال کے میٹرنیٹی وارڈ اور آہاتے پر بھی گولہ باری غزہ میں بیس سے زائد اسپتال بند نابلوس بیت لہم میں بھی حالات کشیدہ مسجد اقصہ میں نماز کی ادائیگی میں رکاوٹے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا سپریم جیڈیشل کانسل کے تین عرقین پر اعتراض چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس نئی مقتر افوان سے الگ ہونے کا مطالبہ ریفرنس کے ساتھ شواہد کی نقول بھی مانگ لی لکھا ماضی میں اعتراضات سامنے آنے پر کارروائی سے الگ ہونے کی نظیر موجود ہے جواب کو میرٹس پر تصور نہ کیا جائے متعلقہ مواد ملنے تک میرٹس پر جواب دینے سے قاسر ہوں سپریم جیڈیشل کانسل صرف عرقین کے متفقہ فیصلے سے ہی جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے کسرت رائے سے کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی توشہ خانہ ریفرنس اعتصاب عدالت کا نواز شریف کی ضبط شدہ جائداد اور اساسے واپس کرنے کا حکم گاڑیاں واپس کرنے اور بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کی بھی ہدایت پیش نہ ہونے پر عدالتی حکم پر سابق وزیراعظم کی ایک ہزار چھے سو پچاس کنال ذرعی ارازی اور گاڑیاں سب کی گئی تھی میاں صاحب نے کہا تھا بی اے پی بنانے والوں کو کبھی پارٹی میں نہیں لوں گا اب یہ تو تھوک کے چاٹنے والی بات ہوگی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کی نون لیگ میں ممکنہ شمولیت کے سوال پر سناولہ زہری کا جواب آئندہ انتخابات میں بلوچستان میں حکومت بنانے کا دعویٰ خرشید شاہ بولے جب نگرہ حکومت میں نون لیگ ہوگی تو لیول پلائنگ فیلڈ کیسے ہوگی اگر کسی کو زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا وزیر آزم لارکانہ کا ہو یا لاہور کا ووٹ کے ذریعے روکیں لاتھی سے نہیں میاں صاحب چار دن جیل چلے جاتے تو قد بڑھ جاتا انتخابی عمل کو شفاف بنانا نگرہ حکومت کی ذمہ تاری ہے کسی جماعت یا امیدوار کی مخالفت یا طرف داری نہیں کر رہے نگرہ وسیر اطلاعات مرتضی سننگی کی وساحت کہا نگرہ حکومت کا کسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہیں سنگین غدداری کیس میں اہم پیش رب خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار دینے اور پرویز مشرف کی فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور سپریم کورٹ کی ریجسٹر آر آفیس کو نمبر لگانے کے ہدایت فرقین کو نوٹس جاری 21 نومبر کو جواب طلب ریمارکس دیئے افسوس چیمبر میں جج کے حکم کے باوجود اپیل مقرر نہ ہوئی جب تک اپنا احتساب نہیں کریں گے تو باقیوں کا کیسے کریں گے آئی ایم ایف کا اینٹی منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے خلاف اقدامات سخت کرنے پر زور ایف بی آر نے ٹیکس کرائمز سے متعلق رپورٹ شیئر کر دی آئندہ آٹھ ماہ کے دوران ٹیکس وصولی کا پلان بھی بتا دیا جنوری سے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کا این دیا پاکستان اور عالمی ادارے کے درمیان سیرے التوار ٹیکس مقدمات اور ممکنہ وصولی کے طریقہ کار پر اتفاق ہونے کا امکان انویسٹمنٹ بانڈز پر شرح سود میں کمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال سٹاک مارکٹ میں تیزی گیارہ سو انتیس پوائنٹس اضافہ پچپن ہزار تین سو اکیانمے پوائنٹس کا سنگ میل عبور اور اسرائیل کی غزہ پر مسلسل پینتیس دن سے آگ اور بارود کی بارش نہتے شہریوں کو نشانے پر رکھ لیا اسپتالوں پر بھی بمباری القدس اور انڈریجیا اسپتال پر میزائل داخل الشفا اسپتال کے میٹرنٹی وارڈ اور آہاتے پر بھی گولہ باری غزہ میں بیس سے زائد اسپتال بند نابلوس بیت لہم میں بھی حالات کشیدہ مسجد اقصہ میں نماز کی ادائیگی میں رکاوٹے اور اسرائیل کی غزہ پر مسلسل پینتیس دن سے آگ اور بارود کی بارش نہتے شہریوں کو نشانے پر رکھ لیا اسپتالوں پر بھی بمباری القدس اور انڈریجیا اسپتال پر میزائل داخل الشفا اسپتال کے میٹرنٹی وارڈ اور آہاتے پر بھی گولہ باری غزہ میں بیس سے زائد اسپتال بند نابلوس بیت لہم میں بھی حالات کشیدہ مسجد اقصہ میں نماز کی ادائیگی میں رکاوٹے موسیقی